گناہ میں پھول خوشو دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی آمدانی کا جریہ بن چکے ہیں جگہ جگہ پھولوں کی دکانوں سے پھولوں کی بکری کی جاتی ہے مالائے بنا کر آسفاس کے چھیتر میں بھیجی جاتی ہے اب یہ بیعپار خاصا منافع دینے لگا ہے کورونا کے سمیں کے بعد یہ اچھی خبر ہے اس سے لوگوں کو نہ صرف روجگار مل رہا ہے بلکہ پریوار کو آرتک روپ سے مجبوط کرنے کے لیے لوگ پھولوں کی کھیتی کر کے اچھا خاصا منافع کم رہے ہیں یوں تو یہ کام بہت چھوٹے اس طرقہ ہے لیکن شادی پارٹی فنکشن میں پھولوں کو ڈیکوریشن اب آم ہو گیا ہے ایک آرڈر کے ہزاروں سے لے کے لاکھوں روپے تک کے آرڈر مل جاتے ہیں جس کے چلتے اب ان دکانداروں کے چیرے بھی پھولوں کی طرح کھلتے دکائی دی رہے ہیں لوگوں کو لگتا ہے اس کام کو کننے میں انہیں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے پھولوں کی چاروں طرف گھولی رہتی ہے جس سے من میں اچھے بچار پھولوں کی خوشبو سے آس پاس کا باتاورن شد ہوتا جاتا ہے پھولوں کی محق سے جیونوی ترو تاجگی بنی رہتی ہے دکھنے میں کام چھوٹا ہے لیکن کم پونجی میں اچھا لاب ملنے سے لوگوں کی استطیتیوں میں صدار ہوتا جا رہا ہے جہاں لوگ روکجکار کے تلاش میں گھوم رہے ہیں وہیں چھوٹے سطر کے کسان اب یہ پھولوں کی کھیتی کر کے لاکھوں روپے کا منافع کم آ رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کا لاب ان دکانداروں کو بھی مل رہا ہے جو اس کام کو کر رہے ہیں جب ہم نے اس بارے میں پھولوں کو ڈیکوریشن کرنے والوں سے بات کی اگر ان کا کیا کہنا ہے آپ کو سناتے ہیں محسن کو دین سے موقع کر رہا ہے س Past Russians موسیقی